بسم اللہ الرحمن الرحیم مولانا فضل الرحمن کہتے ہیں نو جماعتیں ایک طرف اور پیپلز پارٹی دوسری طرف کھڑی ہے پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا لانگ مارچ ملتوی ہونے کا امکان ہے اور بڑی جماعتوں کے درمیان اب اختلاف پیدا ہو گیا ہے لانگ مارچ ملتوی ہونے کا خدشہ ہے لانگ مارچ کی تاریخ کے لیے بلائے گئے بیٹھک میں تہاں کوئی فیصلہ نہ ہو سکا پی ڈی ایم کو لینے کے دینے پڑ گئے لانگ مارچ کی تاریخ کا تائین ہوا نہ ہی اس تیفوں پر متفقہ فیصلہ کیا جا سکا حضب اختلاف خود اختلافات کا شکار ہو گئی ذرائع کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی نے اس تیفوں اور لانگ مارچ سے مطالق فیصلہ پر سی ای سی اجلاس میں مشاورت کے لیے محلت مانگ لی جے یو آئی سمیت دیگر جماعتیں اس تیفوں کے بغیر لانگ مارچ نہ کرنے پر ڈٹ گئیں ارکان نے کہا کہ جب تک اس تیفے نہیں دیں گے حکومت کو دباؤ میں نہیں لایا جا سکتا سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کے معاملے پر بھی اختلاف کھڑا ہو گیا پیپلز پارٹی نے قاعدہ حضب اختلاف کی نشست مانگ لی نون لیگ نے پی پی کے موقف کی مخالفت کر دی موقف اختیار کیا کہ اپوزیشن لیڈر مسلم لیگ نون سے ہی ہوگا سربراہ پی ڈی ایم مولانا فضل رحمہ نے کہا کہ پی ڈی ایم کی نو جماعتیں اس تیفوں پر متفق ہیں لیکن پیپلز پارٹی دوسری طرف ہے پی پی اپنی جماعت کو نہیں پوری اپوزیشن کے موقف کو سامنے رکھے پاکستان پیپلز پارٹی نے اسمبلیوں سے اس تیفے نواز شریف کی واپسی سے مشروع کر دیئے سابق صدر عاصف علی زرداری کا پی ڈی ایم سربراہ اجلاس میں دھوان دھار کتاب کہا میاں صاحب پلیز پلیز پاکستان واپس آ جائیں ہم آپ کے پاس اس تیفے جمع کرائیں گے ہم نے سینٹ انتخابات لڑے سینٹر عصاق دار ووٹ ڈالے نہیں آئے لڑنا ہے تو ہم سب کو جیل جانا ہوگا اسمبلیوں کو چھوڑنا امران قان کو مضبوط کرنے کے مترادف ہے ایسے فیصلے نہ کیے جائیں کہ جس سے ہماری راہیں جدا ہو جائیں میں جنگ کے لئے تیار ہوں مگر میرا ڈومیسائل مختلف ہے آپ پنجاب کی نمائندگی کرتے ہیں حزب اختلاف میں اختلافات سر اٹھانے کا خطشہ پی ڈی ایم کی بیٹھیک میں آصف زرداری کا دھوان دار خطاب ذرائع کے مطابق آصف زرداری نے کہا کہ میاں صاحب پلیز پاکستان تشریف لائیں ہم آپ کے پاس اس تیفے جمع کرائیں گے ہم نے سینٹ انتخابات لڑے ہیں سینٹرز حاکڈار ووٹ ڈالنے نہیں آئے لڑنا ہے تو ہم سب کو جیل جانا ہوگا آصف زرداری نے کہا کہ سمیو کو چھوڑنا عمران خان کو مضبوط کرنے کے مترادف ہے ایسے فیصلے نہ کیے جائیں جس سے ہماری راہیں جدہ ہو جائیں آصف زرداری نے کہا کہ ہم پہاڑوں پر نہیں پارلیمنٹ میں رہ کر لڑتے ہیں جنگ کے لیے تیار ہوں اگر میرا ڈومیسائل مختلف ہے آصف زرداری نے کہا کہ میاں صاحب آپ کیسے عوامی مسائل حل کریں گے آپ نے اپنے دور میں تنخواہوں میں اضافہ نہیں کیا میں نے اپنے دور میں تنخواہوں میں اضافہ کیا میں نے پارلیمنٹ کو اختیار دیئے این ایف سی منظور کیا جس کی مجھے اور پارٹی کو سزا دی گئی ہم اپنی آخری ساس تک جدو جہد کے لیے تیار ہیں آصف زرداری کا کہنا تھا کہ جب انیس سو چھاسی اور دوہزار ساتھ میں شہید بی بی وطن آئیں تو ملک کو موبیلائز کیا تھا لانگ مارچ کی ایسی منصوبہ بندی کرنا ہوگی جسے انیس سو چھاسی اور دوہزار ساتھ میں کی تھی آپ نے کہا اس آگڈار کے نا آنے سے ایک ووٹ زائع ہو گیا قومی اسیملی میں تیراسی اور سینٹ میں سترہ ووٹ دینے پر مسلم لیگ کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے آپ زائع ہونے والے ایک ووٹ کا ذکر کر رہے ہیں مریم نواز کا آصف علی زرداری کو ترکی بطر کی جواب کہا یہ بات نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ یہ چھوٹی بات ہے نواز شریف کی جان کو خطرہ ہے بطن واپس کیسے آئیں آپ گیرنٹی دیں میرے والد کی جان کو پاکستان میں کوئی خطرہ نہیں ہوگا آپ کے خطاب پر بہت دکھ ہوا سابق صدر نے مریم نواز سے معذرت کر لی آصف زرداری کے تابر توڑوار مریم نواز کا بھی ترکی بہ ترکی جواب مسلم لیگ نون کی نائف صدر مریم نواز نے آصف زرداری کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ ان کے والد کی جان کو خطرہ ہے جیل میں دو مرتبہ انہیں ہارٹ اٹیک ہو چکا نواز شریف وطن واپس کیسے آئیں آصف زرداری گارنٹی دیں کہ میرے والد کی جان کو پاکستان میں خطرہ نہیں ہوگا مریم نواز نے آصف زرداری کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں اپنی مرضی سے یہاں ہوں آپ کے بیان سے دلازاری ہوئی جیسے آپ ویڈیو لنک پر ہیں ویسے ہی میع صاحب بھی ویڈیو لنک پر ہیں مریم نواز کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون نے سب سے بڑی جماعت ہونے کے باوجود پی ڈی ایم کا ساتھ دیا پی ڈی ایم کے فیصلوں پر عمل کیا اور کرایا پوری مسلم لیگ نون نے یوسف رزا گلانی کو ووٹ دیئے ذرائع کے مطابق نواز شریف کی اپسی سے متعلق بیان پر آصف زرداری نے مریم نواز سے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ کو اگر میرے بیان سے کوئی دکھ پہنچا ہے تو میں اس پر معذرت خواہ ہوں اس کے جواب میں مریم نواز کا کہنا تھا کہ میرا مقصد آپ سے معذرت کروانا نہیں تھا میں بھی بختاور اور آصفہ کی طرح آپ کی عزت کرتی ہوں آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان نے پی ڈی ایم کے اقدامات کو بے وقوف آنا قرار دے دیا کابینہ اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ پی ڈی ایم انتشار پھیلا رہی ہے لانگ مانچ کا شوق پورا کرنے دیں لانگ مانچ عوام کے لیے نہیں انتخاب اصلاحات پر پارلیمنٹ میں مذاکرات کریں پی ڈی ایم انتشار پھیلا رہی ہے لانگ مانچ کا شوق پورا کرنے دیں یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے وزیراعظم عمران خان نے اتمنان کا اظہار کر دیا وفاقی کابینہ اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیراعظم بولے کہ پی ڈی ایم کے فیصلے بے وقوف آنا ہیں لانگ مانچ عوام کے لیے نہیں بلکہ اپنی چوری بچانے کے لیے ہے اپوزیشن سنجیدہ ہے تو انتخاب اصلاحات پر پارلیمنٹ میں مذاکرات کریں وزیراعظم نے واضح کیا کہ کسی کو انتشار پھیلانے کی اجازت نہیں دیں گے عمران خان نے امید ظاہر کی کہ عوامی مسائل کا ادراک ہے مہنگائے پر جل قابو پا لیں گے رمضان میں عوام کو ریلیو دیا جائے گا وزیراعظم نے شفاف الیکشن کے لیے الیکٹرونک ووٹنگ مشین کو ناگزیر قرار دے دیا کہا ہر انتخاب کے بعد دھاندلی کا شور مت جاتا ہے انتخابی نظام شفاف بنانے کے لیے ای وی ایم متعرف کرانا ضروری ہے ای وی ایم مشینز پاکستان کے الیکٹرل پروسس کو ٹرانسپرنٹ کرنے کے لیے اب ناگزیر ہو چکی ہے سارے الیکشنز میں شور میں جاتے ہیں جی الیکشن ٹھیک 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 ہوا ایک ہی طریقہ ہے اور اس کے لیے میں ای وی ایم مشینز کے لیے اور اوورسیز پاکستانیز کے ووٹنگ کے لیے مجھے ہر کیونٹ میٹنگ میں اس کی اپ ڈیٹ چاہیے پی ڈی ایم کے جلاس میں سیاسی عطیم بیٹھے ہیں جنہوں نے کچھ ماننا ہی نہیں ہے وزیر سائنس و ٹیکنالوجی فواہ چودری کبار کہا پی ڈی ایم کے وہ سارے لوگ جو سسٹم کا حصہ نہیں بڑھ چڑھ کر استیفوں کی بات کر رہے ہیں نون لیگ اور پی پی بی ایسا فیصلہ نہیں کریں گے کہ کیا بھی دیکھی دیکھتے ہیں کہ ان کے کتنے لوگ اسے تسلیم کرتے ہیں جہاں تک پی ڈی ایم کا تعلق ہے دیکھیں پی ڈی ایم بنیادی طور پر ایک سیاسی یتیموں کا گروہ کون سی جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ آپ استیفہ دے رہے ہیں میں مود اچھک زہی صاحب کہہ رہے ہیں اس کے بعد اختاب شیر پاو صاحب کہہ رہے ہیں اس کے بعد میرے بھائی اویس نورانی کہہ رہے ہیں کہ استیفہ دے رہے ہیں اب ان سے پوچھیں آپ کے ایمین ایز کتنے ہیں اسمبلی میں آنسر ہے زیرو آپ کے ایمپی ایز کتنے ہیں آنسر ہے زیرو یعنی وہ سارے لوگ جن کا سسٹم میں کوئی سٹیک ہی نہیں ہے سسٹم میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے وہ بڑھ چڑھ کر کے کہہ رہے ہیں کہ آپ استیفہ دے رہے ہیں مجھے امید ہے کہ جو پیپس پارٹی اور پی ایم ایلین جو کہ اس چوچو کے مربع میں چوچو ہیں یعنی بڑے ہیں اور یہ جو ہیں یہ اس طرح کا ریش ڈسیجن نہیں کرے گے کیونکہ ان کو اس کے کونسیکوینسز کا بھی پڑھا ہے اگر یہ کر بھی دیں گے تو پھر دیکھتے ہیں کتنے لوگ ان کی باتوں کے اوپر عمل کرتے ہیں کیونکہ سینٹ کے ووٹ کے اوپر بھی تو آپ نے دیکھا ہے کہ کتنے لوگوں نے ان کی باتوں کے عمل کی سپریم کورٹ نے اینے پچھتہ ڈسکا میں دوبارہ الیکشن رکھوانے کی استعدام مسترد کر دی جسٹیس عمرت آبندیال نے ریمارکس دیئے کہ الیکشن کمیشن کہکمات یوں ہی موطل نہیں کریں گے ہلکے میں دوبارہ الیکشن تو ہوگا دیکھنا یہ ہے کہ محدود پیوانے پر یا پورے ہلکے میں دوبارہ الیکشن کرانا ہے الیکشن تو ہوگا الیکشن کمیشن نے احکامات یوں ہی موطل نہیں کر دیئے سپریم کورٹ نے ڈسکا میں دوبارہ انتخابات روپنے کی استعدام مسترد کر دی سپریم کورٹ میں این اے پچھتر ڈسکا میں دوبارہ انتخابات سے متعلق درخواست کی سمات ہوئی تو جسٹس عمرت آبندیال نے ریمارکس دیئے کہ آنی اداروں کا احترام کرتے ہیں الیکشن کمیشن کے حکامات یوں ہی موطل نہیں کریں گے ہلکے میں دوبارہ الیکشن تو ہوگا دیکھتا یہ ہے کہ محدود پیوانے پر یا پورے ہلکے میں دوبارہ الیکشن کرانا ہے معاملے کا ہر پہلو سے جائزہ لیں گے عدالت نے استفسار کیا الیکشن کمیشن نے شاید اسی کیس کی وجہ سے پولنگ کی تاریخ میں توصیح کی جس پہ پی ٹی آئی کے وکیل نے بتایا کہ پولنگ کی تاریخ پنجاب حکومت کی درخواست پر آگے بڑھائی گئی الیکشن کمیشن کے ہدایت پر ہلکے میں کچھ تقرری اور تبادلے ہونے ہیں